ہم لوگ ریزر بینک آف انڈیا کو سٹڈی کر رہے ہیں اس کو انیلائز کر رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آر بی آئی کا ایولیشن دیکھا تھا اور بولیٹ پوائنٹس میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ آر بی آئی کس طرح کے فنکشنز یا کس طرح کے ورکنگ کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ ریزر بینک اپنے الگ لگ فنکشنز کو انجام دینے کے لیے الگ لگ کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کو پاور کہاں سے ملتی ہے کونسے ایسے لاؤ ہیں کونسے ایسے ایکٹ پاس کیے گئے ہیں ہماری پارلیمنٹ دوارہ جو اس کو الگ الگ کام کرنے کے لیے پاور دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم لوگ آج کی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ انڈیا میں جو کرنسی نوٹس ہیں جو پیسہ ہے وہ اس کو چھاپنے کا نرنے کون لیتا ہے اور وہ پیسہ کہاں چھپتا ہے تو یہ دو چیزیں ہم آج کے ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیگل فریمبرک فور ریزر بینک فنکشنز کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی دیش ہیں ان کے جو سینٹرل بینکس ہیں ان کو یہ کانونی روپ سے کانونی طور پر بھو دیش ان کو ایمپاور کر کے رکھتے ہیں اس دیش کی اکانونی کو کانٹرول کرنے کے لیے سو یہ سارے کانونی جو پاورز ہیں جو ایکٹ کے تھوڑ ان کو ایمپاور کیا جاتا ہے وہ کروشل ہیں ان کے بھی نا جو سینٹرل بینکس ہیں کسی پرٹیکولر کنٹے کے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں انڈیا میں بھی جو آر بی آئی ایکٹ ہے نائنٹین تھرٹی فور کا وہ ایمپاور کرتا ہے آر بی آئی کو الگ الگ طرح سے کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے ایکٹس بھی ہیں کچھ ایسے لاؤز بھی ہیں انڈیا میں جو انیہ کاموں کو کرنے کے لیے آر بی آئی کی ہیلپ کرتے ہیں اس کو ایمپاور کرتے ہیں جیسے کی بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 میں یہ بی آر ایکٹ پاس کیا گیا تھا پارلیمنٹ دوارہ جو ایک سپورٹ دیتا ہے آر بی آئی کو کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی فوراں ایکسچینج منیجمنٹ ایکٹ فیما فیما کر کے آپ نے کافی بار اس ٹرم کو سنا بھی ہوگا تو 1999 میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا پارلیمنٹ دوارہ اور یہ بھی ایمپاور کرتا ہے آر بی آئی کو اپنے کام کو کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ سیکrators ایکٹ دو ہزار چھے پیمنٹ انڈ سیٹلمنٹ سسٹم ایکٹ دو ہزار ساتھ کچھ ایسے اگزامپل ہیں جو آر بی آئی کو ایمپاور کرتے ہیں اپنے کاریو کو ایکزیٹیوٹ کرنے کے لیے اب ہم ڈیٹیل میں جانیں گے آنے والی سلائیڈز میں کے اور کس طرح کے ایکٹس پاس کیے گئے ہیں پارلیمنٹ دوارہ جو کی آر بی آئی کو ایمپاور کرتے ہیں جیسے کی ہمارے سمبیدھان کا پری ایمپل ہے بیسے ہی آر بی آئی کا بھی پری ایمپل ہے آر بی آئی اپنے آپ میں ایک بڑا اورگینایزیشن ہے ایک انسٹیوشن ہے اس کا بھی ایک آر این ڈی سیل ہے جو کی فریکوینٹلی پبلیکیشنز دیتا رہتا ہے بلیٹنز پاس کرتا رہتا ہے بینکنگ جو فنکشن ہے جو کوئر فنکشن ہے آر بی آئی کا اس کے لیے جو سیکشن سیونٹین ہے آر بی آئی ایکٹ کا 1934 کا جو ایکٹ ہے آر بی آئی اس کا جو سیکشن سیونٹین ہے وہ بینکنگ فنکشنز کے لیے ایمپاور کرتا ہے آر بی آئی کو اس کے ساتھ ہی جو issue functions ہیں مطلب جو نوڈ چھاپنے کی پاور ہے آر بی آئی کو وہ سیکشن ٹونٹی ٹو ہے آر بی آئی ایکٹ کا وہ اس کو ایمپاور کرتا ہے نوڈ چھاپنے کے لیے تو پورے بھارت برش میں آر بی آئی کے پاس ایک ماتر اکلوتا ادھکار ہے نوڈ چھاپنے کا اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کروں کہ ایک روپے کا جو نوڈ ہے وہ فائنانس منسٹری چھاپتی ہے اور اس کے اوپر جو فائنانس سیکریٹری ہوتے ہیں وہ سیگنیچر کرتے ہیں ایک روپے کا نوڈ اور سبھی سکھے جتنے بھی سکھے ہوتے ہیں وہ بھی فائنانس منسٹری ہی چھاپتی ہے اس کے علاوہ مطلب ایک روپے آئی کے نوڈ سے اوپر کے جتنے بھی کرنسی نوڈ ہیں وہ آر بی آئی ہی چھاپتی ہے اور اس کو سیکشن بائیس آر بی آئی ایکٹ کے تحت پاور ملی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں جو مونٹری پالیسی فنکشنز ہیں جو کی آر بی آئی پرفارم کرتا ہے اس کو جو چیپٹر تھری ایف ہے آر بی آئی ایکٹ کا اس میں پاور دیا گیا ہے مطلب جو مونٹری پالیسی ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ مونٹری پالیسی میں جو بینک ہے جو آر بی آئی ہے وہ مارکٹ میں لیکویڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے تھرہو بیریس ٹولز لائک ایس ایل آر ہو گیا سی آر آر ہو گیا اور اوپن مارکٹ آپریشنز ہو گیا اس کے تھرہو مطلب لیکویڈیٹی کنٹرول کرتا ہے آر بی آئی ایکٹ کے چیپٹر تھری میں یہ پاور دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں جو پبلک ڈیفٹ فنکشنز ہیں اس کو آر بی آئی کا جو گورنمنٹ سیکیورٹی ایکٹ ہے دو جار چھے میں جو پاس گیا گیا تھا جی ایس ایکٹ دو جار چھے میں جو پاس کیا گیا تھا اس میں آر بی آئی کو یہ پاور ملتا ہے پبلک ڈیفٹ فنکشنز کو ایکسیکوٹ کرنے کے لیے کو انجام دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی جو فورن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ ہے فورن ایکسچینج مینجمنٹ کرنے کے لیے آر بی آئی کو فورن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ نائنٹی نائنٹی نائن فیما ایمپاور کرتا ہے اگر بینکنگ ریگولیشن اور سپرویزن کی بات کریں تو آر بی آئی کو بینکنگ ریگولیشن اور سپرویزن کا کام کرنے کے لیے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ نائنٹین فوٹی نائن بی آر ایکٹ نائنٹین فوٹی نائن ایک پول کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ریگولیشن سپرویزن off non banking financial companies جو non banking financial companies انکو regulate کرنے کے لیے انکو supervise کرنے کے لیے آر بی آئی ایکٹ ہی ایک پول کرتا ہے آر بی آئی کو اور جو آر بی آئی ایکٹ کا section 45 ہے اس میں ربی آئی کو یہ پاور دی گئی ہے نون بینکنگ فائننشل کمپنیز کو سپروائز کرنے کی تو یہ جو نون بینکنگ فائننشل کمپنیز ہیں ان کو سرٹیفیکیٹ لینا پڑتا ہے اور ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے ربی آئی میں تو کنڈکٹ دیئر بجنیسز آگے بڑھتے ہیں جو ریگولیشن اور سپرویزن ہے کوپریٹی بینکز کا جو کوپریٹی بینکز آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے آسپڑوس میں بھی چلتے ہیں سٹیٹس میں چلتے ہیں تو جو بی آر ایکٹ ہے 1949 کا اس کا سیکشن 56 جو ہے اس میں آر بی آئی کو یہ پاور دیا گیا ہے کوپریٹی بینکز کو سپروائز کرنے کا آگے بڑھیں تو ریگولیشن آف ڈیری ویٹیوز مانی مارکٹ یہ جو مانی مارکٹ انسٹرومنٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے آر بی آئی ایکٹ میں ہی آر بی آئی کو پاور دیا گیا ہے دوہ جہ ساتھ میں ایک ایمینڈمنٹ کیا گیا تھا 1934 کے آر بی آئی ایکٹ میں اور اسی ایمینڈمنٹ میں آر بی آئی کو ایمپاور کر دیا گیا تھا کہ وہ جو ڈیری ویٹیوز اینڈ مانی مارکٹ انسٹرومنٹس ہیں ان کو ریگولیٹ کرے آگے بڑھتے ہیں پیمنٹ اور سیٹلمنٹ کا جو فنکشن ہے جو آر بی آئی کنڈکٹ کرتا ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کے لئے اس کو پورا کرنے کے لئے اس کا نربحن کرنے کے لئے آر بی آئی کو دوہزہ ساتھ میں جو پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس میں پاور ملی ہوئی ہے کنزیومر پرٹیکشن کا فنکشن بھی آر بی آئی کرتا ہے تو کنزیومر پرٹیکشن کا فنکشن کو ایکزی کیوڈ کرنے کے لئے آر بی آئی کو 1934 میں جو ایکٹ پاس ہوا تھا ربی آئی ایکٹ اسی میں پاور دے رکھی ہیں اور 1949 میں بھی جب نیشنلائزشن ہوا ربی آئی کا تو اس ایکٹ میں بھی ربی آئی کو ایمپاور کیا گیا تھا کنزیومر کی پروٹیکشن کرنے کے لیے تو آئیے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ بھارت میں کرنسی نوٹ یا پیسہ چھاپنے کا نرنے آخر کار کون اور کیسے لیتا ہے ایک اپریل 1935 سے پہلے یا جمعیواری بھارت سرکار کے پاس تھی لیکن ایک اپریل 1935 کے بعد ریزر بینک آف انڈیا کے پاس یہ جمعیواری آ گئی اور جو سیکشن 22 ہے 1934 کے آر بی آئی ایکٹ کا اس میں آر بی آئی کو ایمپاور کیا گیا ہے کرنسی چھاپنے کے لیے اب دو روپیہ کا نوٹ یا پھر دو روپیہ کے نوٹ سے بڑا کوئی بھی جو نوٹ ہے یا کرنسی ہے اس کو آر بی آئی ہی چھاپتا ہے میکشیمم 10 ہزار روپے تک کا جو کرنسی نوٹ ہے اس کو آر بی آئی چھاپ سکتا ہے اگر 10 ہزار روپے سے زیادہ کا زیادہ بڑا نوٹ آر بی آئی کو چھاپنا ہوتا ہے تو وہ پھر سرکار کی پرمیشن اس کو لینی پڑے گی اور سرکار کو بھی پھر آر بی آئی کا جو ایکٹ ہے اس میں سنشودن کرنا پڑے گا 10 ہزار روپے سے بڑا نوٹ چھاپنے کے لیے اب کیا ہوتا ہے کہ پورے فائننشل ائر میں جتنے بھی نوٹ برواد ہو گئے ہوتے ہیں جیسے فٹ گئے یا پھر پرانے ہو گئے گندے ہو گئے یا پھر کسی وجہ سے مس ہو گئے پورے چین میں سے جو منی چین ہے اس میں سے تو پھر اتنے پیسوں کا حساب کتاب آر بی آئی لگاتا ہے اور پھر اتنے پیسے اس پرٹیکلر فائننشل ائر میں آر بی آئی چھاپتا ہے اب آلٹیمیٹلی اگر دس ہجار روپے سے بڑا نوٹ چھاپنا ہو یا پھر اس جو کٹے پرانے نوٹوں کو ریپلیس کرنے سے بھی زیادہ اگر نوٹ چھاپنے ہو تو پھر آر بی آئی کو بھارت سرکار کی انومتی لینی پڑتی ہے بھارت سرکار بھی پریکٹیکلی آر بی آئی کو پوچھ کے ہی آر بی آئی کی صلاح پر ہی نوٹ چھاپنے کی اگر میں آپ کو سکھے کی بات بولوں تو انڈیا میں سب سے بڑا سکھہ ایک ہجار روپے کا منٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ بات آپ دھیان رکھیں ایک ہجار روپے کا سکھہ اور دس ہجار روپے کا نوٹ میکشمم بھارت میں منٹ یا پھر چھاپے جا سکتے ہیں آئیے بھی بات کرتے ہیں کہ بھارت میں یہ جو پریس ہے نوٹ چھاپنے کی وہ کہاں کہاں پہ ہیں اور کتنی ہے تو بھارت میں اس ٹائم ٹوٹل چار پریسے ہیں جو نوٹ چھاپنے کا کام کرتی ہیں اس میں جو دو پریسے ہیں ناسک اور دیواز میں وہ سرکشا پرنٹنگ اور منٹنگ کوپریشن آف انڈیا لیمٹڈ کے دیکھ ریکھ میں کام کرتی ہیں مطلب یہ دونوں گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہیں یہ دونوں پریسے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہیں یہاں پہ پانچ سو روپے کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں اور پرتی دن لگو بیس لاکھ کے آس پاس نوٹ چھاپنے کا اس کی کیپیسٹی ہے دو جو دوسری پریسے ہیں محسور کرناٹکا اور سلبونی پسچمی بنگال میں وہ آر بی آئی کے پاس ہیں اور وہ آر بی آئی کے دیکھ ریکھ میں ہی نوٹ چھاپتی ہیں اس کے بعد اگر میں پیپر سپلائی کی بات کروں تو جو سیکیورٹی پیپر مل ہے مدھی پردیش کے ہشنگ آباد میں یہ مل ہی پیپر سپلائی کرتی ہے ان چاروں پریسوں کے لیے مطلب یہ جو چار پریسے میں نے بتائی آپ کو ناسک دیواس محسور اور سلبونی میں ان کے لیے جو پیپر آتا ہے نوٹ چھاپنے کے لیے جو پیپر آتا ہے وہ سیکیورٹی پیپر مل خوشنگ آباد مدھی پردیش سے ہی آتا ہے اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ کتنے نوٹ چھاپنے ہیں یہ اس کے لیے کچھ نیم بنا ہوا ہے کچھ کانون بنا ہوا ہے minimum reserve system کو اپناتا ہے RBI نوٹ چھاپنے سے پہلے minimum reserve system میں کیا ہوتا ہے کہ 200 کروڑ کی سمپتی رکھ لی جاتی ہے reserve کے طور پر اس 200 کروڑ کی سمپتی جو کی RBI maintain کرتا ہے اس میں 115 کروڑ روپے کا سونا اور 85 کروڑ روپیز کا foreign currency reserve کے طور پر رکھی جاتی ہے یہ جو minimum reserve system ہے یہ 1957 سے لاغو ہے اگر ہم demonetization کی بات کریں تو آج تک کی date تک 3 وار demonetization ہو چکا ہے first time demonetization 12 جنبری 1946 میں ہوا تھا جب 500 اور 10 ہزار روپے کے نوٹوں کو demonetized کر دیا گیا تھا second time جب demonetization ہوا تو وہ date تھی 16 جنوری 1978 1978 تب 1000 5000 اور 10 ہزار کے نوٹوں کو پھر سے demonetized کر دیا گیا تھا اور تیسرا demonetization ابھی حال ہی میں نومبر 2016 میں ہوا اگر اگر کو یا ویڈیو پسند آ رہے ہے یا انیشیٹیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اور جیادے سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سو ملیں گے اگلی ویڈیو میں till then thank you jahin